اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ایک کمپلیٹ فاریکس ٹریڈنگ ٹاپک ہے فاریکس ٹریڈنگ ٹیٹوریل ہے اور اس ٹریڈنگ کی شروع کے اندر میں ایک دعویٰ کروں گا کہ اگر آج آپ کا ٹریڈنگ آپ نے سمجھ لیا فاریکس ٹریڈنگ کے اندر آپ نقصان سے لے کر پروفٹ کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس ٹریڈنگ کے ان پر پوری کا پوری طریقے سے عمل کیا آپ نقصان میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے میں نے اپنے موبائل کو سائلنگ پہ لگا لیا ہے آپ بھی اپنے موبائل کو سائلنگ پہ لگا لیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس ٹریڈنگ کو آپ نے دو سے تین بار سننا ہے چار بار سننا ہے اور اس وقت کے اندر سننا ہے جس وقت آپ کے پاس آپ کے بچے آپ کے دوست نہ ہوں کوشش کرنی ہے کافی پینسل ساتھ رکھیں اور اس ٹریٹوریل کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ آج اس ٹریٹوریل کو ایک گھنٹے سے کم وقت کے اندر آپ لوگوں کو کلوز کر کے دے سکوں اور اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو کچھ میرے اندر ہے میں آج بتانا چاہوں وہ اس الفاظ بھی آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں وہ چیز بھی سمجھا سکوں آج ہمارا ٹاپک ہے ہینڈرڈ پرسنٹ ون نیچرل گیس نو لاس فار ایکس ٹریڈنگ سٹریٹیجی گیس کیوں پر سٹریٹیجی ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سٹریٹیجی کے اندر سے پرافٹ دینا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ایسے پلین خود بنائیں میں نے کئی دنوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو سٹریٹیجی دوں گا اور یہ سٹریٹیجی جو ہے یہ میں نے اپنا جو ہے وہ میں خود میرا اپنا پلین ہے اور میں خود اس کیوں پر کام کرنے لگا ہوں سب سے پہلی چیز کی نیچرل گیس آپ نے بروکر میں نہیں کہوں گا کہ وہ یوز کرنا ہے جو میں کرتا ہوں لیکن جس ٹائم کیوں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اس ٹائم کیوں پر ہم لوگوں کو ایک بروکر سے ڈیل ہوتی ہے اگر آپ کا ملک اجازت دیتا ہے اس بروکر کی تو اس اڈریٹیجی کے لیے جو ہماری ڈیل ہے تنی فارس گروپ کے ڈیل ہے اس کے اندر اس سے اچھا بروکر کوئی نہیں ہوگا اور اس کے اندر دنیا کے تمام نان مسلم کنٹریز کے اندر تمام دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو سوائفری ایکاونٹ ملے گا اگر آپ اپنا بروکر یوز کریں گے میری ذمہ داری نہیں ہوگی اس سوائف چارجز سمیت جتنی بھی مسائل ہوں گے وہ آپ کی اپنی ہے تو کوشش کرنی ہے تمام چیزوں کو آپ نے سمجھ لینا ہے میں اس ٹیٹوریل کو شروع کے لمحات کے اندر آپ لوگوں کا پہلے مائنڈ بناؤں گا آپ لوگوں کا بزنس کا وے بتاؤں گا اور وے بتانے کے بعد آخری پانچ سات منٹس میں اس پورے کی پورے پلین کو آسان کر کے دوں گا تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے بیلنس وغیرہ سے ان تمام چیزوں سے ڈرمہ نہیں ہے کسی لیے بڑا بیلنس چاہیے اور میرے پاس بیلنس کم ہے آخر کے اون پر ہم آپ کو بیلنس کے حساب سے کلکولیشن کر کے سمجھا دی دیں گے لیکن آپ نے ٹیٹوریل سننا ہے اگر بیلنس ہے پھر بھی سننا ہے نہیں ہے پھر بھی سننا ہے آپ کے پاس ریل انویسمنٹ ہے پھر بھی سننی ہے اور ریل انویسمنٹ نہیں ہے پھر بھی سننے ہے تو کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اس نیت کے ساتھ کی مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا اور میری آپ نے صرف ہیلپ یہی کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لاؤڈ کر کے یہ لنک کو کم سے کم پانچ بندوں تک پہنچ جانا ہے اور میری اس کوشش کو آپ لوگوں نے آخر پر عمل کرنا ہے کہ تمام لوگ پرافٹ کے اندر آ جائیں آپ نے بیسٹ فار ایکس بروکرز میں آنا ہے جس کے اندر میں اپنے سٹریٹری بتاؤں گا جو میں نے کام کرنا ہے آگے آپ کی مرضی چیننگ کریں گے تو نقصان ہوگا اگر چینج نہیں کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے چیز آپ نے در اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بیسٹ اکاؤنٹ فار گیس ٹریڈنگ یہ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے بارہ ڈالر منیموم انویسٹمنٹ ہے تو اس در سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اس کا نام ہے ان گیس نیچرل گیس سب سے پہلے میں آپ کو ٹائم بتا دوں کہ ایم ڈی فور کے ٹائم کے مطابق ابھی گیارہ بج کر اکیس منٹ کا وقت ہے تو نو بج کر تیس منٹ پہ صبح اس کے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے ایم ڈی فور کے ٹائم کے مطابق جس بروکر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور رات کے جب ڈی چینج ہوتا ہے رات کو تیس بج کر انسٹھ منٹ اور انسٹھ سیکنڈ کیوں پر اس کی مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو دن کے اندر تقریبا تقریبا ساڑھے نو گھنٹے اس کی مارکیٹ کے اوپر آپ ٹریڈ نہیں لگا سکتے صبح کے وقت اس کے بعد آپ کی ٹریڈ ہوگی سب سے پہلے آپ کو میں نے ٹائمنگ بتا دیا ہے اس کے بعد جی چیز آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ میں چاہوں تو میری نیت یہ بھی تھی کہ تمام لوگوں کی انویسمنٹ لے کر ہاف پرافٹ پہ ٹین پرسن پرافٹ پہ ٹوینٹی پرسن پرافٹ میں میں سب لوگوں کو پرافٹ میں لاسکتا ہوں لیکن میری زندگی کا مجھے علم نہیں ہے اگر میں دو چار چھے مہینے زندہ رہا سال زندہ رہا دو سال زندہ رہا یا کچھ عرصہ زیادہ زندہ رہا اور میں نے لوگوں کو پرافٹ دے دیا اور پرافٹ دینے کے بعد وہ لوگ خود اس قابل نہیں بنے تو شاید آنے والے وقت کے اندر میرا شمار بھی منافقین کے اندر شامل ہوگا جنہوں نے اپنی ذات کو سوچا لوگوں کو نہیں سوچا تو کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو سمجھ کر کسی کو پیسہ نہیں دینا آپ نے خود کام کرنا ہے مجھے بھی پیسہ نہیں دینا اور ایسا بن جانا ہے کہ آپ کو میری ضرورت بھی نہ پڑ جائیں اس کے اندر میں بڑا کبھی کبھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کسی بندے کا لاس ہو گیا ہے بیس ہزار ڈالر کسی کا لاس ہو گیا ہے تیس ہزار ڈالر اور بھئی آپ کا پیسہ آپ کا اکیلے کا پیسہ نہیں ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا بھی نقصان ہے آپ کے بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں کا بھی نقصان ہے آپ کے خاندان کا بھی نقصان ہے آپ کے ملک کا بھی نقصان ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے بائیس سے چوبیس کروڑ لوگ ہیں ان سب کا نقصان ہے تو آپ کا نفع سب کا نفع ہے اس ملک کا نفع ہے اس خاندان کا نفع ہے بیوی بچوں ماں باپ کا نفع ہے آپ کا بھی نفع ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نقصان کے اندر کہ آپ لوگ نقصان کے اندر نہ ہوں تو کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اپنے لیے نقصان سے نہیں بچاتے تو کم سے کم میرے لیے بچا لیں اپنے ملک کے لیے بچا لیں بیوی بچوں کے لیے بچا لیں ماں باپ کے لیے بچا لیں بڑی بدقسمت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ بہت گرے ہوئے لوگ ہیں میں اپنی ذات سے شروع کروں گا ہم یوٹیوبرز اور فاریکس پریچرز ہم بہت زیادہ ایک کو گرے ہوئے افراد میں سے شامل ہو چکے ہیں رات کو بھی مجھے ایک دو دوست بول رہے تھے اپنے ایک روپے کے لیے اکیسی کا ہزار ڈالر کا نقصان کر رہے تھے ایڈ آئے ہوئے ہزار ڈالر دیں آپ پرافٹ میں آ جائیں گے رات کو بھی ایک لڑکا کال کر رہا تھا کہ فلانے مجھے کہا سگنل دیں سگنل دینے کے بعد زیرو پرسنڈ لاس ہوگا گیا تو جس نے سگنل دیا وہ بھی کسی کا کاپی کر رہا تھا وہ خود نقصان کے اندر تھا تو یہ پیڈ گروپس یہ سب سے جو کمینگی ہے یہ فاریکس کے ٹیچرز کی ہے فاریکس کے ان سکیمرز کی ہے اور یوٹیوبرز ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ان پر آنے والے جو لوگ ہیں وہ خود نقصان کے اندر ہیں ان کو پتہ بھی اگلے بندے کا نقصان ہوگا لیکن کیا کسی کو پھر بھی بے سکون کر دیتے ہیں تو اس چھوٹی سوچ کو ہمارے معاشرتی طور پر ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا سب سے میں نے ایک دو کچھ چار پانچ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کس ویڈیو کو مکمل سننا ہے اور لگتار سننا ہے یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں ان پر بھی توجہ کرنی ہے اگر ایسا نہیں کرنا کہ دس منٹ ابھی ویڈیو دیکھیں آدھا گھنڈا بعد میں ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں شاید اس دعا کے جو میں ٹیٹوریل بنا رہا ہوں دس سال تک مارکیٹ میرے اگینسٹ چلے شاید آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کوئی نشے وغیرہ کے اندر ہے اللہ بچائے سب کو نشے سے تو مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کا ٹرینڈ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے مارکیٹ کا پرافٹ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ پرافٹ میں کیسے جائے گی کیوں جائے گی ہم نے سوچنا ہے کہ میں نے نیت یہ ہے دعا یہ ہے کہ دس سال مارکیٹ میرے اگینسٹ چلے اب اس سے بڑھ کے اور بننا کیا دعا کر سکتا ہے اور اس دس سال اگینسٹ چلنے کے اندر سے ہم نے پرافٹ کمانا ہے ہم نے بائی کرنا ہے تو مارکیٹ سیل میں آئے اس چیز کیوں پر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے اور ہم لوگوں نے یہ چیز بنے گی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیکیٹرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرائیس ایکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے چارٹ کو اپن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ میں نیوز کو دیکھنے کی کہ گیس اوپر جائے گی ڈاؤن آئے گی ساری چیزوں کو بول جائیں پرائیس ایکشن بھاڑ میں جائے انڈیکیٹرز بھاڑ میں جائے دیکھنے ہی نہیں ہے نیوز بھاڑ میں جائے دیکھنے ہی نہیں ہے یہ چیزیں اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں پروفیشنل ہیں تو آپ نے دیکھنے ہی نہیں ہے کہ مارکیٹوں پر جاتی ہے بس گیس مہنگی ہوتی ہے گرمیوں میں سستی ہوتی ہے نہیں ہوتی تب بھی نہ ہو لیکن ہم نے کوئی پرائیس ایکشن کوئی نیوز کوئی چیز ہم نے نہیں دے گئے کوئی کرونا میں رونا نہیں دے گئے اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آپ اس پلان سے پروفیش نہ کمائیں پروفیش تو آپ کمائیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ لیکن میرے آج کی سٹیٹوریل کو اتنا لمبا کر کے آپ لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصر یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے پلان بنانے والے خود بن جائیں اگر آپ پروفیش کمائیں اچھی چیز ہے یہ بھی نوٹ آٹ بوری چیز نہیں ہے لیکن اس قابل بننا ہے کہ آپ خود ہی اس پلان کے اوپر کام کریں اور ایسے خود پلان کام کریں آپ نے اس ویڈیو کے اندر دی گئی بولی گئی ہر چیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کو جب بھی پروفیش آتا ہے وہ پروفیش آپ نے ویڈرہ کروانا ہے دنیا کی ہر چیز رسک کی اوپر ہے اس کا نام ہے ہینڈرڈ پرسن میں فار ایکس میں لاس نہیں ہوگا سکیم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بروکر بھی کر سکتے ہیں ہیک بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ایکاونٹ کو ہیک کر لے بڑی بڑی ٹریڈ لگا لے مطلب رسک دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کی لایک میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ٹریڈنگ سکرائیڈی کے اندر لاس نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی اور لاس کا وی نہیں ہوگا آپ کا ایکاونٹ بھی ہیک ہو سکتا ہے بچے کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے آپ کے اپنے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور ٹریڈ لگ سکتا ہے بروکر پیسے روک سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز ذہن کر رکھیں بھی دنیا کی ہر چیز رسک کے اندر ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں وہ تو ان کو تو پرافٹ میں لعنہ سو پچاس دو سو ڈالر والا مشکل ہوتا ہے بلکہ ممکن ہی نہیں ہوتا تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اس ٹیٹوریل کے اندر پورے پاکستان یا ہمارے جو سننے والے ہیں ان میں ایک ہزار ٹریڈر پرافٹ میں آ جائے اگر ایک ہزار ٹریڈر پرافٹ میں آ جائے جس کی انویشمنٹ پانچ ہزار ڈالر سے اوپر ہوگی تو اس چیز کے اندر ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر اس ملک کا جس ملک کے اندر ہزار ٹریڈر پرافٹ میں آ جائے تو اگر ایسے ہزار درخت بن جاتے ہیں تو بہت بڑی چھاؤں بنیں گی بہت بڑا باغ بنے گا اور چھوٹے ٹریڈرز آٹو پرافٹ میں آ جائے تو ہزار میرا ایک ٹارگٹ ہے اور آخر میں ایک چیز بولوں گا کہ ویڈرہ ایوری پرافٹ جب یہ آپ کو پرافٹ آپ نے ویڈرہ کروا لینا یہ نہیں کرنا سو ڈالرز ڈیرز ہو دو سو چار سو یہ کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے پرافٹ کو ویڈرہ کروا لینا ہے اور ویڈیو کو آپ کو شروع کرنی ہے سب سے ایک اور چیز کے دنیا کے اندر ایک آئی بی آئی بی انٹروڈیوسنگ بروکر کو بولتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں یہ آئی بی لوگ نا ان میں سے زیادہ لوگ بہت باری سوچ کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ آئی بی ہیں تو آپ کو کلائنٹ کا کمیشن نہیں ملے گا 0.01 کی ٹریڈر کا آپ کو کوئی کمیشن نہیں ملے گا بندہ پرافٹ میں ہوگا آپ ٹریڈر پرافٹ میں آ جائیں گے آئی بی کا آئی بی وہ شاید یہ بات بولیں گے کہ بھائی پرائی یہ ویڈیو شیئر نہ کر ہمیں تو کمیشن نہیں ملا بھائی لوگوں کا نقصان کرنا کے کمیشن لینا ہے ہزار ڈالر پہ وہ بندہ دو لارس رکھا لے گا پندرہ بی ڈالر دس ڈالر پانچ ڈالر آپ کو دو ڈالر کمیشن مل جائے گا تو اس کا ہزار ڈالر تو اس کے اندر اگر آئی بی ہیں تو میں آئی بی کے آگے ہاتھ جو رہتا ہوں کہ بڑے ذہن کے مالے کے بندہ جو رزق آپ کے مقدر میں ہیں وہ آپ کو ملے گا تو ٹریڈرز کا نقصان نہ کرواؤ اس کے اندر جو آئی بی کے اندر لوگ ہیں یا جو لوگ آئی بی سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریڈرز کو یہ سٹریٹیجی دے دیں گے تو آئی بی کے لئے یہ شاید ایک بہت بری نیوز ہوتی ہے ہو جائے لیکن کسی کا نقصان کر کے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بیوی بچے مال اولاد آپ کو سکون دے گا کسی کے بے سکونی والا مال آپ کو سکون نہیں دے سکتا بائی دوئے آج کا ٹریٹوریل میں شروع کرتا ہوں یہ گیس ٹریڈنگ میرے سامنے اوپن ہے میں ایک نئے چارٹ اوپن کرتا ہوں اور اس کا میں سوڑا سا کلر چین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوں ہم لوگوں نے مارکیٹ میں کوئی پرائیس سیکشن نہیں دیکھنی کوئی ٹائم فریم نہیں دیکھنا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے دیکھنی کی اس سٹریٹیجی کے اندر فضول چیزیں مارکیٹ آپ جاتی ہے آپ بول دیں مارکیٹ کو مارکیٹ صاحب آپ ڈاؤن ہے جو مارکیٹ بولتی ہے مارکیٹ کو بولیں اگر آپ جائے گی پھر بھی اچھی بات ہے پلین آپ کا کامیاب ہوگا لیکن اگر مارکیٹ ڈاؤن آئے گی تو پھر اس کے اندر یہ ہوا کہ آپ کے پاس پھر کیسے ہم نے مارکیٹ کو کنٹرول کرنا ہے اس چیز کی اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جب میں نے آج سے چند دن پہلے مارکیٹ کے اندر جو ابھی ریٹ ہے ابھی ریٹ چل رہا ہے دو اشارہ پانچ آٹھ چھے نیچرل گیس ہے اس کے اندر ہمارا یہ دو اشارہ پانچ نو زیرو دو اشارہ اس کو میں تھوڑا سا کلکولیشن کے لیے اس کو میں پچی سو نوے بناؤں گا مطلب آئل کے جو ریٹ چل رہا ہے وہ دو ڈالر اور انسٹ سینٹ چل رہا ہے ابھی دو ڈالر اور اٹھاون سینٹ ہو گیا تو ہم لوگوں نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے پچی سو چیاسی یہ ایک جاہلانہ سی بات ہے لیکن اس چیز کیوں پر میں اپنے بگنرز دوستوں کو سمجھانے کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ابھی پچی سو نوے ہمارے پاس ریٹ ہو گیا ہے سب سے پہلی چیز کہ میں گیس کے ہم لوگوں کو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ گیس یہ دو شریعہ پانچ سو نوے ہے پچی سو نوے ہے تو پندرہ سو سے نیچے کبھی مارکیٹ آئی ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر مارکیٹ مارکیٹ ایک دو مہینہ پہلے یہ آئی تھی پندرہ سو دو پہ آئی تھی اور میں نے جو لاس ٹریڈ لگائی تھی شروع میں وہ سترہ سو پہ لگائی تھی تو اگر ہم منتھ ون ٹائم فریم دیکھیں تو آج 26 دن کے اندر مارکیٹ اٹھارہ سو چھہ سٹھ سے پچی سو ستاسی پہ گئی ہے بہت اون پر جا رہی ہے اور مارکیٹ اون پر جو آج تک گئی ہوئی ہے جو ہمارے پاس چارٹ اوپن ہے یہ تقریباً اڑ تالی سو سے گئی ہے تو ہمیں جو مارکیٹ کے اندر ذہن میں رکھنا ہے تو وہ مارکیٹ کے پرائس رکھنی ہے وہ رکھنی ہے ڈری پوائنٹ ڈیلو زیرا تک جس جگہ کہ ہماری مارکیٹ تین ہزار پر کراس کر جائے گی ہمارا پلان ختم ہو جائے گا پرافٹ میں ختم ہو جائے گا اگر دو دن کے بعد ہوتا ہے ہمیں دو دن کے بعد پرافٹ آ جائے گا اگر وہ سال کے بعد ہوتا ہے مارکٹ نیچے آتی رہتی ہے تو دعا کریں مارکٹ نیچے ہی گھومتی رہے پوری زندگی پرافٹ آتا رہے گا تو اس کے اندر میں جو آپ لوگوں کو پلان بتاؤں گا وہ بتاؤں گا گیارہ ہزار ڈالر کے امپر آخر کے امپر میں آپ لوگوں کو انویسمنٹ کام کر کے بھی دوں گا ساری چیزیں سمجھاؤں گا لیکن شروع کے اندر آپ نے بیلنس رکھنا ہے گیارہ ہزار ڈالر اوپن ہے مارکٹ پچی سو نوے سے چھبی سو نوے پہ جائے گا تو آپ کا جو پرافٹ ہوگا وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ کے امپر تیس ڈالر کا پرافٹ ہوگا یا تیس ڈالر کا لاس ہوگا اگر بائی کی ٹریڈ ہے آپ کو تیس ڈالر کا پرافٹ آئے گا اگر سیل کی ٹریڈ ہے تو آپ کو تیس ڈالر کا لاس ہوگا یہ اس وقت تک ہم نے کام کرنا ہے جب تک مارکٹ جو بھی پچی سو اکانوے پہ تین ہزار پر نہیں جلی جاتی ہے یہ اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اگر دو دن کے بعد ہو جائے تو ہمارا پلین ختم پرافٹ آ جائے گا تھوڑا سا آ جائے گا لیکن دوبارہ نیچے آ کر ادھری مارکٹ گھومتی پھیرتی رہتی ہے تو ہمیں اس ٹائم تک پرافٹ آتا رہے گا اور پرافٹ ہمارے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا پلین چونکہ تین ہزار کے ریٹ کے اوپر ہے تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کوشش کوشش تو ہم نہیں کر سکتے دعا کرنی ہے کہ مارکٹ تین ہزار سے نیچے گھومتی رہے ہماری ٹریڈز مائنس میں بھی ہوں گی لیکن ڈیلی پھر بھی پرافٹ ہوتا رہے گا لیوریج آپ نے پانچ سو رکھ لینی ہے اور میرے پاس دس ہزار ڈالر کے ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے یہ سٹریٹیجی میں بڑے اکاؤنٹس کے اوپر اپنی آپ کو بتا رہا ہوں جو میں یوز کر رہا ہوں اپنا پلین سمجھا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کیا آپ کو اپنے پلین بنانا آپ کے لئے آسان ہو جائے تین ہزار سے جب تک نیچے ہوگا ہم نے ٹریڈ لگانی ہے جب دین ہزار سے اوپر ہوگا تو ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی ہے اب ایک زین ہے ہم نے پندرہ ٹریڈز لگانی ہے آج تک مارکٹ جو ہے وہ مارکٹ ہماری آج تک آئی ہوئی ہے پندرہ سو یہ ہمارے پوائنٹس ہیں پندرہ پوائنٹس ہر پوائنٹس کے اوپر جو ہم نے ٹریڈ لگانی ہے وہ لگانی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی اسی وجہ سے میں نے بولا تھا کہ جو آئی بیز ہیں ان کو کمیشن نہیں ملے گا لیکن اگر آپ لوگ آئی بی ٹریڈرز کو کمیشن نہیں دیں گے تو اس ٹائم کے اوپر ٹریڈرز کو فائدہ نہیں ہوگا تو کیا فائدہ تو ٹریڈرز کا فائدہ سوچنے یہ آئی بیز لوگ یہ سوٹریڈی جی کو شیئر نہیں کریں گے بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے آپ ٹریڈرز کا اتیاد ہونا چاہیے آپ نے سوشل میڈیا کی گروپ پر گناہ شیئر کرنا ہے بائی دوئے ہم نے سب سے پہلے مارکیٹ اٹھائی سو پی ہے تو میں سب سے پہلی ٹریڈ ایک پیننگ آرڈر لگاؤں گا اور اس پیننگ آرڈر کو ہم لوگ بولیں گے کہ میں لگاؤں گا مارکیٹ ایکزیکیوشن پیننگ آرڈر ہم لگاؤں گے اور بائی لیمٹ نہیں لگاؤں گے بائی سٹاپ لگاؤں گے ٹھیک ہو گیا مارکیٹ کے اندر جو ٹی پی ہوگا جو ہمارا پاس پرائس ہوگی وہ پرائس ہوگی تھری پوائنٹ زیرو 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 کی ہمارا جو ٹی پی ہوگا وہ ہوگا تھری پوائنٹ وان زیرو زیرو مطلب ہم نے ایک سو پی پرافٹ کمالے گا ہے یہ دیکھنے ہمارا پہلا آرڈر اگر مارکیٹ اون پر چلی جاتی ہے ہم نے تھری پوائنٹ زیرو زیرو پہ ایک ٹی پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو من کی لگا دی یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی مارکیٹ کی لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے دوسرا ہم نے پیننگ آرڈر لگانے آپ نے ڈریک ٹریڈ نہیں لگانے یہ چیز ذہن کے اندر سے نکالیں ڈریک ٹریڈ نہیں لگانے آپ نے صرف پیننگ آرڈر پہ گیم کی لی یہ گیم بن جائے گی آپ کو پرافٹ ڈیلی پرافٹ آتا رہے گا اور سال کا میں ساری کلگولیشن کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ سال کا کتنا پرافٹ ہے ہم دوسری ٹریڈ پھر لگاتے ہیں دوسری ٹریڈ ہم نے لگانی ہے پہلی لگانی ہے اگر مارکیٹ تین ہزار پہ جاتی ہے اور اکتی سو پہ ٹی پی کر جاتی ہے آپ کو تیس ڈالر کا پرافٹ آئے گا آپ نے نکلوا لینا دوسری آرڈر ہم لوگ نیو آرڈر لگاتے ہیں اور نیو آرڈر لگانے کے بعد مارکیٹ میں ہم دوبارہ لگائیں گے بائی سٹاپ بائی سٹاپ اس جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ مارکیٹ آپ کی ہے اور مارکیٹ اس جگہ سے اوپر آپ کا ٹریڈ لگے تو دوسری ٹریڈ ہم نے لگانی ہے اتیس سو پہ اور اس کا ٹی پی ہم نے رکھ لینا ہے سو پہ ٹی پی ہوگا ہماری دوسری جو ٹریڈ ہے وہ دوسری ٹریڈ ہماری ایکٹیو ہوگی ہم نے پندرہ پیننگ آرڈر لگانے ہیں تیسری چیز ہم نے تیسرا دوسری پوائنٹ پہ بھی 0.01 کی ٹریڈ لگائی اگر یہ تین ہزار پہ ٹریڈ آپ کی ایکٹیو ہے اور مارکیٹ زیرو پہ آ جاتی ہے تو میکسیمم جو آپ کا لاس ہوگا وہ نو سو ڈالر ہوگا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تین ہزار سے انتیس سو پہ مارکیٹ آئے گی 0.01 کی ٹریڈ پہ آپ کا تیس ڈالر کا نقصان ہوگا اٹھائیس پہ آئے گی ساٹ ڈالر کا نقصان ہوگا بیس پہ آئے گی تین سو کا نقصان ہوگا اور اگر گیس دنیا میں فری ہو جاتی ہے بات ہوئی ہوئی ہے ہماری بروکر سے شاید بروکر چینج بھی ہو جائے وہ الگ باتیں آنے والے وقت کر نہیں بتا کہ زیرو سے ریڈ نیچے آتا ہے تو ہمارا زیرو سے نیچے آنے کے بعد نہ ہم ٹریڈ کلوز کریں گے خیر کلوز تو زیرو پہ کون کون کرتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ ٹریڈ اس جگہ پہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس جگہ کیوں پر فائدے میں رہیں گے ہماری ٹریڈ آٹو کلوز نہیں ہوں گے اور مائنس ریٹ کا اثر ہماری اوپر نہیں ہوگا اب جب ہم دوسری ٹریڈ لگائیں گے دو اشاریہ نو سو پہ اس جگہ پہ زیرو پونٹ زیرو وان لگائی تو اگر اس جگہ کی اوپر ہم مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے تو ہمیں جو ٹوٹل میں لاس پڑے گا وہ آٹھ سو ستر پہ پڑے گا اگر مارکیٹ زیرو پہ آتی ہے لیکن مارکیٹ پندرہ سے نیچے آج تک نہیں آئی تیسری ٹریڈ ہم نے لگانی ہے اور تیسری ٹریڈ ہم نے لگانی ہے دو اشاریہ آٹھ پہ مطلب ہم لوگوں نے اس کو آپ جدو ٹھوٹل سے چینج بھی کر سکتے میں 30000 کر رہا ہوں کہ آپ 3050 30050 2950 اس طرح کے بھی کر سکتے ایک اور نیو آڈر لگائیں گے اس کے ہم پر ہم لوگ 22 خراب ہی لگائیں گے پہننٹ آٹر پہ جا کا اور by خراب کے ہم لگائیں گے ایک اشاریہ اٹھائیسو پہ ایک اشاریہ اٹھائیسو پہ لگائیں گے اور اس کا سوری دو اشاریہ اٹھائیسو دو ایشریہ آٹھ سو ملہب اٹھائی سو ہو گیا اور اس کا ٹی پی جو ہوگا وہ دو ایشریہ نو سو ہوگا یہ دیکھیں یہ تیسری ٹریڈ ہو گئی اس ٹریڈ کا بھی ہم نے ٹی پی رکھ لیا اب دیکھیں یہ ہمارا یہ بھی 0.01 کی ٹریڈ لگانی ہے 0.01 سے اون پر جاننا نہیں ہے اس دگہ کیوں پر اگر آپ کے مارکیٹ آپ نے اٹھائی سو پر آپ نے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے تو آپ اگر 0.0 پر ریٹ آ جاتا ہے تو آپ کا میکسیمم جو لاس ہوگا وہ 840 ٹرڈ کا ہوگا ہم لوگ تیسری ٹریڈ لگائیں گے اور تیسری بھی ہم لوگ بائی سٹاپ لگائیں گے نیو آرڈر پر کلک کرتے ہیں ادھر پہننگ آرڈر پر کلک کرتے ہیں اور ادھر بائی سٹاپ پر کلک کرتے ہیں پہلے ہماری اٹھائی سو پی تھی تو اب ہم لوگ سٹاہی سو پر ٹریڈ لگاتے ہیں اگر مارکیٹ سٹاہی سو پر جائے گی ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے گی اور اگر مارکیٹ ہماری اٹھائی سو پر جائے گی تو یہ جو ٹریڈ ہوگی یہ ہماری کپلک کر جائے گی یہ ہماری ایکٹیو ہونے والی ہے اس جگہ کیوں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ انہیں 0.01 کی ٹریڈ لگائی سٹاہی سو ہو گیا اور ٹریڈ سائز تھا وہی 0.01 اور اگر یہ 0 پر ریٹ آتا ہے تو یہ ہمارا 810 ڈالر کلا میکسیمم 800 اب ہمارے پاس دوسرا اپشن لائے گا چھبی سو تو چھبی سو پر ایک ڈریکٹ 0.01 کی ٹریڈ لگا لیتے ہیں یہ اچھا ہو جائے گا آج ریٹ چھبی سو دس ہے لیکن چلیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے چھبی سو پر آپ پینڈنگ آٹر لگا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ادھر ہی پینڈنگ آٹر لگا لیا یہ ہمارا 0.01 کی ٹریڈ تھا چھبی سو دس پر تھا اور اس ٹریڈ کا ہم نے جو ٹی پی رکھنا ہے وہ ٹی پی رکھنا ہے ایک اچھاہریا اس کے جو ہم نے ٹیک پرافیٹ لگنا ہے وہ رکھنا ہے چھبی سو کا ستہائی سو تیس ڈالر ہمیں پرافیٹ آجائے گا لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا اوپر تھی چھبی سو دس کا تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جو چھبی سو اپ ایکٹیو نہیں چھبی سو دس پہ یہ اکاؤنٹ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر کمیشن بھی ہوگا شاید سوائب پہ ہوں گے جو ریال اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر نہ کمیشن ہوگا نہ سوائب ہوں گے اور سپریڈی بھی تقریبا اتنا ہی ہوگا اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اب ہم نے چھبی سو پہ ہم نے ڈریکٹ آرڈر لگایا اور یہ بات ذہن کے اندر آپ کے ہونی چاہیے کہ اگر زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ ہے اور زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ اگر آپ نے چھبی سو پہ لگائی ہے تو ایک ٹریڈ جو میکسیمم لازٹ کرے گی وہ سات سو اسی ڈالر کا کرے گی سات سو اسی ڈالر کا کرے گی اگر چھبی سو پہ آپ کا ایک ٹریڈ لگی ہوئی ہے اب پہلے ہم نے لگائے تھے بائی سٹاپ اب ہم لگائیں گے بائی لیمٹ بائی لیمٹ کا نیو آرڈر کریں گے پہنڈنگ آرڈر کیوں کہ جس اگر پہ مارکیٹ ہے اس سے نیچے اگر ہم لوگ بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو بائی لیمٹ ہوگی تو اس جگہ کیوں پر ہم لوگ ٹریڈ لگائیں گے پہلے ہمارے چھبی سو پہ ہے اب ہم لگائیں گے پچی سو پہ سوری پچی سو پہ ہمارے ٹریڈ لگے گی ہمارے ٹی پی ہوگا چھبی سو ہوگا تو چھبی سو کے اون پر ہم لوگوں کا آرڈر پلیس ہو گیا اب مارکیٹ نے دو جگہ پہ ایک جگہ پہ آنا ہے اگر مارکیٹ چھبیس پچی سو پہ آتی ہے جو کہ ابھی مارکیٹ پچی سو پچانوے کے اون پر ہے ہمارے یہ آرڈر ایکٹیو ہوگا اور اس کا تقریباً تیس ڈالر بتیس ڈالر ہمارا نقصان آ رہا ہوگا اگر اون پر جاتی ہے ستائیس والے ٹی پی ہو جائے ستائیس والے ٹی پی ہو جائے گا اور ستائیس والے زیرو پنٹ زیرو وان کی ایکٹیو ہو جائے گی پھر ہم نے چھبی سو پہ پیننگ آرڈر لگانا ہے مارکیٹ کو ہم نے قید کر کے چلنا ہے جدر مرضی جائے اون پر جائے نیچے جائے ہم نے مارکیٹ کو قید کر کے چلنا ہے جدر مرضی جائے اون پر جائے تب بھی پرافیٹ نیچے جائے تب بھی پرافیٹ ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا کسی چیز کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھنا یہ ہم نے پچی سو پہ آرڈر لگا لیا ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ زیرو پونٹ زیرو وان کو اکاؤنٹ کے لیے زیرو پونٹ زیرو وان کی ٹریڈ کے لیے ہمیں سات سو پچاس ڈالر کا اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بیلنس زیرو پہ بھی مارکیٹ آ جائے تو آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ سٹاپ آؤٹ نہ ہو زیرو نہ ہو تو سات سو کا ڈالر کا بیلنس چاہیے آپ لوگوں کو اگر آپ کی زیرو پونٹ زیرو وان کی ایک ہی ٹریڈ پچی سو دو اشریہ پچاس پہ لگتی ہے ہم لوگ ایک اور آرڈر لگائیں گے دو اشریہ چار سو پہ بائی سٹاپ ہوگا زیرو پونٹ زیرو وان کی ٹریڈ ہم لگائیں گے اور اس کا بھی ہم پینڈنگ آرڈر کیوں پر لے کر چلیں گے مارکیٹ کو آپ کو ڈیلی ایک دو بار دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور ہاتھ دس کے منٹ کے بعد مارکیٹ کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بائی ویمنٹ ہم لوگ لگائیں گے اور مارکیٹ ہم لوگ لگائیں گے چوبی سو پہ اور ٹی پی ہمارا ہوگا پچی سو کیوں پر ہوگا یہ پریز کرتا ہے اس کے لئے ذہن میں رکھیں کہ سات سو بیس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہونے چاہیے اگر آپ کے زیرو پی بھی اکاؤنٹ واش نہیں کرواتے تو ہم نیکسٹ آرڈر لگائیں گے دو ایشریہ تیسو پہ دو ایشریہ تین سو پہ زیرو پونٹ زیرو وان کا آرڈر اس سے کے کیوں پر بھی ہمارے بائی ویمنٹ ہوگی اور اس کے لئے ہمارے اکاؤنٹ کیوں پر چونکہ ہماری باقی ٹریل جوں پر والی لاز کے اندر ہوں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس چھ سو نوے ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اور میں آپ کے سامنے ایک اور آرڈر لگا دیتا ہوں پینڈنگ آرڈر لگا دیتا ہوں اور اس پینڈنگ آرڈر کا نام ہوگا بائی ویمنٹ اور اس کا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا دو ایشریہ چوبیس کے جگہ دو ایشریہ تیس سوری دو ایشریہ تین سو ہوگا اور اس کا ٹی پی ہوگا دو ایشریہ چار سو ہوگا اس کے بعد نئے آرڈر ہمیں لگانا پڑے گا دو ایشریہ دو سو پین زیرو پونٹ زیرو وان کی اسے کا کیوں پر بھی ہم نے بائی لیمنٹ لگانی ہے اور کیونکہ مارکیٹ جسے کا کیوں پر ہے اسے مام نے ٹریل نیچے لگانی ہے اس کے لئے ہمیں چھ سو ساٹھ ڈالر اکاؤنٹ میں چاہیے اگر مارکیٹ ایک ہی ٹریڈ کیوں پر زیرو پہ آتی ہے ایک اور آرڈر لگا لیا آپ کے سامنے اور پیننگ آرڈر کیوں پر ہم لوگ کلک کریں گے بائی لیمنٹ دو ایشریہ دو سو ٹی پی لگائیں گے دو ایشریہ تین سو بس اب مارکیٹ کے انتر ہماری آرڈر بھی ایکٹیو ہو گیا اس کے بعد ہماری جو اگلی ٹریڈ ہوگی وہ لگے دو ایشریہ ایک سو کیوں پر دو ایشریہ ایک سو آرڈر کا جو سائز ہوگا وہ 0.01 ہی ہوگا اور آپ کا جو ٹوٹل میں لاس ہو سکتا ہے وہ چھ سو تیس ڈالر ہو سکتا ہے گر مارکیٹ زیرو کیوں پر بھی آ جائے تھا ہم لوگ ایسے کے کیوں پر پھر ٹریڈ لگا لگا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں نے نیو آرڈ لگا لیا دو ایشریہ ایک سو کیوں پر پینڈنگ آرڈ پر کلک کریں گے مارکیٹ جہاں پر ہے اس سے نیچے ہے تو ہماری بائی لیمٹ لگے گی اور اسے کے کیوں پر ہم لوگ بول دیں گے دو ایشریہ ایک سو اور ہمارا ٹی پی ہوگا دو ایشریہ دو سو یہ بھی ٹی پی لگا لیا اب ہمارا نیکسٹ آرڈ ہوگا وہ ہوگا دو ایشریہ زیرو زیرو پر دو ایشریہ زیرو 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 پونٹ زیرو وان کا آرڈ ہوگا نو لاسٹ ٹریڈی ہے نو لاسٹ ٹریڈنگ بھی ہے زیرو پونٹ زیرو وان ہوگا اور اس کے لیے میں چھے سو ڈالر آکاؤنٹ کے اندر چاہیے اگر ہم لوگ صرف ایک ہی ٹریڈ لگاتے ہیں میں نے آرڈ پھر اس کا بھی لگا لیا ہے نیو آرڈر لگا لیا ہے اور نیو آرڈر کے بعد پینڈنگ آرڈر آ گیا پینڈنگ آرڈر کے بعد ہمارے پاس دو ایشریہ زیرو زیرو ہو گیا اس کا ٹی پی ہم نے رکھ لیا دو ایشریہ ایک کیسو سوری دو ایشریہ ایک سو ٹوٹل ممارہ ایک کیسو ہو گیا یہ ہمارے آرڈر لگتے جا رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کر دیتا ہوں آپ کے لیے آسانے کو ہمارا نیکس آرڈر لگے گا ایک ایشریہ نو سو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انیس سو بولتے ہیں 0.01 کی سائز ہوگا اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بیلنس چاہیے یہ تیس منس کر لیتے ہیں تو پانچ سو ستر ڈالر ہمارے پاس ہو جائے تو پانچ سو ستر ڈالر کیوں پر ہم لوگ پھر ٹرین لگائیں گے میں نے شروع میں بولا یارہ ہزار ڈالر ہمارے آکاؤنٹ کے اندر ہے تو پینڈنگ آرڈ لگائیں گے بائی لیمیٹ لگائیں گے اور ایک اشاریہ نو سو ٹی پی ہوگا دو اشاریہ زیرو لیگو یہ آرڈر بھی ہمارا پینڈنگ لگ گیا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارا جو نیکس آرڈر ہوگا ہم ایک اشاریہ پندرہ سو پر تک آئیں گے یہ ہم اٹھارہ سو پر آرڈر لگائیں گے آرڈر جو سائز ہوگا وہ ایک اشاریہ آٹھ سو ہوتا ہے ٹوٹل میں اٹھارہ سو ہے تو ہمارا جو ٹوٹل میں سائز ہوگا وہ زیرو پونٹ زیرو وان ہوگا ٹوٹل کے اندرہ رکھ لیں پانچ سو چالیس ڈالر ہمارے ہمیں اس اکاؤنٹ کے لیے ضرورت ہے میں نے پہلی جو ٹریڈ آرڈر سے کچھ عرصے پہلے لگائی تھی وہ سترہ سو کی اون پہلے لگائی تھی ہم نے ایک آرڈر اور لگا لیا نیو آرڈر تھا اور نیو آرڈر ہم نے پینڈنگ آرڈر لگا لیا بائی لیمنٹ تھی ایک اشاریہ آٹھ سو تھا اور ایک اشاریہ نو سو پہ ہمارے ٹی پی تھا پلیس ہوگی ہم ایک اور آرڈر لگائیں گے ایک اشاریہ ساتھ سو آرڈر سائز ہوگا زیرو پونٹ زیرو وان ہی ہوگا ہمارا نہیں بڑھائیں گے اور چار سو سوری پانچ سو دس ڈالر ہمیں اکاؤنٹ کے اندر چاہیے اس پیمنٹ کے لیے اس آرڈر کے لیے تو ایک اشاریہ ساتھ سو کیوں پر ہم لوگ ایک نیو آرڈر لگا لیتے ہیں پینڈنگ آرڈر ایک اشاریہ ساتھ سو ٹی پی لگائیں گے ایک اشاریہ آٹھ سو صرف سو ٹی پی ہوگا مدلگ تیس ڈالر کا مارا ٹی پی ہوگا اس کے بعد ہم لوگ ٹریڈ لگائیں گے ایک اشاریہ چھ سو ہماری ٹریڈ سائز ہوگا زیرو پونڈ زیرو وان اور ہمیں اس کے لیے چار سو سو سی ڈالر کا مجھے علم ہے یہ ایڈوانس لیبل سے بھی اون پر کی سٹریٹیجی ہے پلان ہے اکثر دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی تو مجھے کال کر لیں گے اگر سمجھ نہیں آتی دو چار بار ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک اشاریہ سات سو پر ہمارے ٹریڈ ہے ایک اشاریہ آٹھ سو پر ہمارا ٹی پی ہے مارکیٹ کے اندر ہمارا یہ جاری پی ہوگا یہ ہمارے چودہ آرڈر ہوگی ایک ایکٹیو ہے باقی تیرہ ایکٹیو نہیں اور ہم آخری جو آرڈر لگائیں گے وہ آرڈر ہم لوگ لگوائیں گے میں تھوڑا سائز کو چھوٹا کر دیتا ہوں بیس کیوں پر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایک اشاریہ پانچ سو پر آرڈر سائز ہوگا زیرو پونٹ زیرو وان اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بیلنس چاہیے وہ چار سو پچاس کال کر چاہیے سمجھ نہیں آرہی آج آئے گی دوسری بار دیکھیں گے تیسری بار دیکھیں گے یہ بہت ایڈوانس لیل ایکسپورٹ ٹریڈرز کے تریٹوریل ہے تو آج آئے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم پندرہ سو پر ٹریڈ لگائیں گے اور سولہ سو ہمارا ٹی پی ہوگا سولہ سو ہمارا ٹی پی ہوگا ہمیں دو ترتیبیں دیکھ لیں یہ دیکھیں تین ادار انتی سو اٹھائیس سو چھبیس سو پی آرڈر ہے پچی سو جو بھی سو تیس سو بائیس سو اکیس سو دو ہزار انیس سو اٹھائیس سو سترہ سو سوری یہ سولہ سو پی تھا یہ جو ہمارا آرڈر تھا یہ چھے سو اور ٹیک پرافٹ ہمارا سات سو پی آگیا یہ دیکھیں ہم نے سو سو پیپ کے گیپ کے ساتھ اون پر بھی آرڈر لگا لیا نیچے بھی آرڈر لگا لیا مارکیٹ کو کر لیا ہم لوگوں نے قید کرنے کی کوشش کی اب دیکھیں کہ ہر کا جو ٹی پی تھا وہ تیس سیس ڈالر ہے ٹریڈ زیرو باؤنڈ زیرو وان کی ہے اب دیکھیں کہ ہم نے یہ ہمارا آرڈر کا سائز ہو گیا ہم نے کلکولیشن کیا ایک چیز ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اگر ہم لوگ یہ ٹی پی اور یہ سارا کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر جو میرے پاس کلکولیشن آ رہی ہے وہ دس ہزار آٹھ سو ڈالر آپ کا ٹوٹل اگر مارکیٹ زیرو پر آتی ہے تو آپ کا جو ٹوٹل میں لاس آئے گا وہ آئے گا دس ہزار آٹھ سو ڈالر مطلب ہمارے پاس جو مارجن ہوتا ہے وہ اون پر ہونا چاہیے اگر دو سو آپ کا مارجن ہے تو وہ مارجن اون پر ہونا چاہیے تو اگر دو سو اتنا ہی لگے گا کیونکہ زیرو پر زیرو ون ون کی صرف پندرہ ٹریڈز ہیں اگر مارکیٹ اس سے نیچے آ جاتی ہے بیلس اور ہے ڈالوال ہے نہیں تو چھوڑ دیں مارکیٹ دو دن بعد چار دن بعد مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد اون پر آ جائے گی پندرہ سو سے نیچے مارکیٹ نہیں آئی اور جو لازٹ ٹائم کی اون پر مارکیٹ پندرہ سو پہ بھی آئی تھی تو وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے مارکیٹ آئی تھی اور مارکیٹ ایک مینے کے اندر دو چار بار اس نے اون پر ٹچ کیا پندرہ سو سے اکی سو کے درمیان میں یہ مارکیٹ ٹچ کرتی رہی ہے اب دیکھیں گیم کیا ہے گیم ایسا کہ جب بھی مارکیٹ چلتی ہے نا تو مارکیٹ ایسے ہی چل رہی ہوتی ہے دیکھیں کہ مارکیٹ پندر یہ واقعی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں دیکھیں ایک ویگ کے اندرРЕ ہمارے ٹی پی کرے ہیں کہ اگر ہمارے ایک ٹی پی ہوتے ہیں۔ لائک مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس مارکیٹ پچی سو نوے پہ ہے تو مارکیٹ سطح آج آتی ہے پچی سو نو چھبی سو والا ستائی سو پہ ٹی پی کرے گا اب ستائی سو والا جو آرڈر ہمارا ٹی پی کرے گا تو وہ پیسہ ہم نے گھر نکلوا لینا ہے وہ ڈبل نہیں کرنا میں آپ کی ہاتھ جوڑتا ہوں وہ آپ کا مائن نہیں بنے گا وہ آپ کی مارکیٹ کے اندر پیسہ کمانے کا جو شوق ہے وہ جو آپ کی ترتیب ہے وہ نہیں بنے گا جس اکاؤنٹ کیوں پر یہ کام کریں گے اس اکاؤنٹ کیوں پر اور ٹریڈ نہیں لگانی ٹی پی ہوتا ہے ہو جائے نہیں ہوتا ہے نہ ہو خود ٹریڈ کلوز نہیں کرنی میں آپ کو بتا رہا اگر یہ ستائی سو پہ ٹی پی ہوتا ہے تو مارکیٹ میں آپ نے چھبی سو والا جو آرڈر تھا وہ پھر بائی لیمنٹ لگا لیں گے اٹھائی سو پہ ٹی پی ہوتا ہے تو مارکیٹ میں پھر بائی لیمنٹ لگا لیں گے ستائی سو پہ مارکیٹ اگر اکیس سو پہ آ جاتی ہے تو سیل کی جو نیچے جو آرڈرز تھے وہ سارے کے سارے آپ نے آپ کے اٹھاتی جائے گی اور مارکیٹ اون پر نیچے اون پر نیچے ہوتی رہے گی آپ کو تیس سیس ڈالر ڈیلی آتے رہیں گے ٹوٹل کے اندر اس کے لیے آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر دس ہزار آٹھ سو یا گیارہ ہزار ڈالر چاہیے اگر مارکیٹ کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے اس کی انویسٹمنٹ کا پندرہ پر اکاؤنٹ واش کروایا کہ پندرہ تک ہمیں سپورٹ ہو اور جو چوان سو ڈالر میں انویسٹمنٹ کروں گا اور اگر مارکیٹ بیس سے نیچے آتی ہے تو چوان سو ڈالر ایکسٹرا میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ میں پھر انویسٹ کر دوں گا اور اگر بیس سے نیچے نہیں آتی تو اسی چوان سو کے اون پر میں گزارہ کرتا رہوں گا بیس سے تیس کے درمیان مارکیٹ اون پر نیچے ہوتی رہے گی تیس تیس ڈالر ہوتی رہے گی یہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے دو دن بھی ہو سکتا ہے دس سال بھی ہو سکتا ہے میری کوشش ہے دس سال یہ ایسی اون پر نیچے اون پر نیچے ہوتی رہے بس کیا کرنا ہے ہر روز ایک دو بار آپ نے پیننگ آرڈ لگا لینا ہے مارکیٹ دیکھ لینے دیکھنا آپ کا صرف تی سیکنڈ کا ہے پیننگ آرڈ لگا لینا ہے ٹی پی ہو پیسہ ویڈرا کروا لینا ہے انجائے کرنا ہے پندرہ تک آپ لگا سکتے ہیں بہتر یہ زیرو پی آکان واش نہ ہو آپ کے پاس دس سال آٹھ سو ہونا چاہیے زیرو پون زیرو من کی ٹریڈ کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس چون سو ڈالر بھی ہے گزارہ چل جائے گا چانس بہت کام ہے لیکن باقی جو بیلنس ہے وہ بیلنس آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایکسرا پڑا ہونا چاہیے یا کسی سے مانگ کر کہ خدا نہ خاصتہ مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے پندرہ سے نیچے آ جاتی ہے تو اس ٹائم کے اون پر آپ انویسمنٹ اور بھی کر لیں اور اگر آپ کے پاس پھر انویسمنٹ اور زیادہ ہوئی تو پھر تو اور اچھا موقع ہوگا جیسا میں نے پیچھے بیس پہ پلان بنایا تھا اور بیس پہ مجھے بہت اچھا برافٹ آیا تھا تو یہ وہ ہے اون پر نیچے مارکیٹ ہوتی رہے گی گیس کی اون پر نیچے ہوتی رہے گی زیرو پر بھی آ جائے تب بھی آپ کا کون واش نہیں ہوگا صرف مارجن آپ نے اس بیلنس ہی اون پر رکھنا ہے اگر آپ کا زیرو پر زیرو بانون کی پدرہ ٹرینڈ پر اس نے کیا مارجن کھانا ہے اگر مارجن کھا جاتا ہے سوڑیٹھ سو ڈالر ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی خیر ہے آپ کا گیارہ ہزار ڈالر ہونے چاہیے تئیس دن ہوتے ہیں بائیس سے تئیس دن ہوتے ہیں آپ کے پندرہ ٹی پی ہو جاتے ہیں آپ کا ساڑھے چار سو ڈالر مہینے کا پرافٹ ہوگا بارہ مہینے ہیں چون سو ڈالر بیلنس ہے آپ کا ساڑھے چار سو ڈالر اگر آپ کا ایک مہینے کا ہوتا ہے تو چون سو ڈالر آپ کا ایک سال کا پرافٹ ہوگا بارہ چوہ اٹھالیس چار سو مہینے کا پرافٹ ہو تو اٹھالیس سو ساڑھے چار سو پرافٹ ہو مہینے کا پرافٹ بنتا ہے آپ دس ہزار آٹھ سو گیارہ ہزار انویسٹ کرتے ہیں آپ کے مہینے میں صرف پندرہ ٹی پی ہو جاتے ہیں یہ کبھی کبھی تین دن ٹی پی بھی ہو جاتے ہیں کبھی تین دن دن میں ایک ایک بھی ہوتا ہے اگر چلے پندرہ ٹی پی کو بھی چھوڑ دیس ٹی پی مہینے کے ہو جاتے ہیں اوپر نیچے مارکیٹ جاتی ہے تیسی اوپر تیسی اوپر پانچ دن کے بعد چلے گی تو خیر ہے چار پانچ ٹی پی ہو جائیں گے ڈیڑھ سو ڈالر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا خیر ہے گزارا ہے فار ایکس میں ہم لوگوں نے پرافٹ کمانا ہے اگر ہم گیارہ ہزار ڈالر انویسٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا اب یہ ایک اور چیز اس سے گئے میں بتا دوں گیارہ ہزار تب چاہیے جب ایک بار تین ہزار والی ٹریڈ کو کراس ٹچ کرے تو دوبارہ نیچے آئے اگر ادھر سے ہماری نیچے آئے تو ہم لوگوں کی جو ٹریڈ ہیں یہ ستائی سو والی ٹریڈ اٹھائی سو والی نو آٹھ آٹھ سولہ آٹھ چوبیس چوبیس اور نو چونتیس پینتی سو روپے اس کے اندر پھر بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب آپ کا پچاسی سو چورہ سی سو ہو جائے گا لیکن اگر مارکیٹ تیس کو ٹچ کرتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا ہمیں گیارہ ہزار ڈالر بینس چاہیے اگر زیرو پہ آتی ہے اور اگر زیرو پہ نہیں آتی مارکیٹ ادھر سے زیرو پہ آ جاتی ہے جس کے چانس نہیں ہوتے اگر مائنس میں بھی چلی جاتی ہے تو وہ جو ہماری بروکر سے بات ہوئی ہے اگر وہ اس چیز کیوں پر کھڑے رہے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے میں زندہ رہا تو اس لگے کیوں پر ہم لوگوں کے زیرو پہ وہ ریٹ فریز کر دیں گے اگر وہ مائنس میں بھی جائے گا جب بھی زیرو سے ہم پر ہوگا وہ ریٹ چلا لیں گے اکاؤنٹ کی ٹریڈز کلوز نہیں کریں گے اور ٹریڈ دو سال لگی رہے چار سال لگی رہے چھے سال لگی رہے آپ کی ٹریڈز آٹو کلوز نہیں ہوگی تو یہ وے ہے جس وے کیوں پر آپ پرافٹ کمائیں گے اور اگر آپ کی مہینے کی صرف دس ٹی پی بھی ہو جاتے ہیں تین سو ڈالر سال کا چھتی سو ڈالر پرافٹ ہوگا انویسٹمنٹ آپ کی چون سو ہے یار ستر پچھتر اٹسی پرسن نفع ہے انویسٹمنٹ آپ کی گیارہ ہزار ہے سال کا پرافٹ آ جاتا ہے چھتی سو سے چار ہزار ڈالر پھر بھی پینتیس پرسن پرافٹ ہے یہ بزنس ہے یہ وے ہے یہ ٹریڈنگ ہے یہ سٹریٹیجی ہے یہ پلان ہے اگر کوئی بے وکوف انسان آپ کو یہ بات بولتا ہے کہ آپ مہینے کے اندر آپ ڈبل ڈریپل کما لیں گے اور بھائی میں نہیں کما سکتا فار ایکس کے اندر غرور میں نہیں بول رہا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا کامیاب ٹریڈرز کے اندر چند لوگوں میں نام ہوگا ایشیا میں پاکستان میں نام ہوگا نو سو سی امبر ٹیٹوریلز ہیں یوٹیوب کے امبر فار ایکس کے اندر تیس ہزار سٹوڈنٹ ہے میں سالانہ سو پرسنٹ کنفرم نہیں کما سکتا کبھی تیس پرسنٹ کبھی چالیس پرسنٹ کبھی ساٹھ پرسنٹ تو کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ کوئی کمال ہے کہ تیس پرسنٹ میں کماتا ہوں ان ویس کیوں پر جب آپ لوگ چلیں گے آپ کامیاب ٹریڈر ہوں گے اور یہ مزہ تب آئے جب آپ کا پانچ ہزار سی ہزار بندہ مجھے مل جائے جو پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر یا جو میرا سٹوڈنٹ ہے وہ پرافٹ میں آ جائے وہ خطہ کبھی بھی لاس میں نہیں ہوگا ہزار بندہ پرافٹ میں آ جائے جو ایسی سٹریٹیجی پلان بنانے والا ہو پرافٹ میں آ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پرافٹ میں لاس سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے اکاؤنٹس پر ٹریڈ لگا رہا ہوں جائے پر ٹریڈ لگا 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 میں پوری زندگی انشاءاللہ پرافٹ میں رہوں گا اگر اس کے اندر سوت کا پیسہ نہ ہو وہ سوت تھی مٹا دیتا ہے کسی کا سوت کا پیسہ نہ ہو پوری زندگی انشاءاللہ پرافٹ میں رہ گا لیکن آپ لوگ hulam بن کر رہے گے جس ٹائم میں میں چلے گیا سید کا بھی نہیں پتا ہوتا زندگی کے بھی نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگ اس قابل نہیں ملیں گے اللہ کا آپ لوگوں نے شکر ادا کرنا ہے یہ پلان ہے اس کو بار بار دیکھیں بار بار سنیں بار بار سمجھیں دس دس بار دیکھیں اور آخر میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ہزار بندہ میں نے اپنے آپ سے نیت کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو بنانا ہے جو لوگ پانچ ہزار سیوں پر انویسمنٹ ہے جو سو دو سو والا ہے تو اس کا تو نو لاسٹر ریٹی جی ہے اس کو تو پرافٹ کی لیمٹ نہیں ہے اب چون سو ایک بندے کا بیلنس ہے اس کو چون سو اس کے ایکسرا پڑا ہوئے ہیں وہ کہتا ہے میں بنوبست کر لوں گا کہیں نہیں ہے کہیں سے تو اس کو یہ سال کا چون سو کی جگہ پہ فیفٹی پرسنٹ بھی پرافٹ آ جاتا ہے اس کو تین ازار ڈالر بھی پرافٹ آ جاتا ہے تو اس کا چار لاکھ اسی ازار پاکستان کا میں نے خیال پانت لاکھ روپے بن جائے گا تو اس کو کیا چاہیے ہم لوگ دو دو سال تین دین سال ایک مینے ڈبل کر دیں اگلے مینے فارغ ہو جاتے ہیں اکان واش ہو جاتا ہے تو فاریکس کے اندر آپ نے دو چار چیزیں کہ جب بھی تیس پرافٹ ہے نکلوا لیں بچوں پہ لگائیں مزہ آئ مزہ آئے گا آپ کو ٹریڈنگ میں آپ کو اس کو گیم سمجھیں کوئی ضروری نہیں ہے ڈیلی ٹریڈ پنگے لینے کی مارکیٹ کے اندر تو بڑا دکھ ہوتا ہے جس ٹائم کے اوپر ہزاروں لوگوں کو لوگوں کے چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے کا انجیکشن لگتا ہے اس کو ایزے بزنس لیں ایزے پروفیشن لیں ایک کو شوق کے ساتھ کام کرے کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہاتھ دو منٹ کے بعد ٹریڈز لے کر پنگے لینے ہی لینے جس اکانٹ پر یہ پلان بنائے کوئی اور نہ ملے تو امید ہے مجھے اس بات کی کہ آج کا یہ پلان سمجھ آ گیا ہوگا اکیلے میں سننا ہے اور میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ بھی تھا آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ میرا کوشش ہے کہ ہزار بندوں کو میں سمجھا سکوں کیسے پلان بنتا ہے اسے پرافٹ دے سکوں پلان بنوا سکوں سمجھا سکوں آج گئے سیکل آئیل ہے کل سیکڑوں چیزوں کے اوپر پلان بن سکتے ہیں تو اگر ہزار بندے کو بنانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے مجھے یہ آئی بی لوگ جو کمیشن کھاتے ہیں اچھے بھی ہیں بہت اچھے ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے میں یہ نہیں کہہ تھا کہ وہ کو برا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرافٹ میں جاتے ہیں یہ 0.01 پر نہیں ملے گا کمیشن بلکل بھی نہیں ملے گا لیکن ٹریڈر پرافٹ میں جاتے ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ یہ چیزیں شیئر کرو بھائی نہیں کریں گے وہ چیزیں شیئر ان کا روزی روٹی اور بریق سوچ والے اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ تو شکر کریں گے تو اس کے لیے مجھے آپ ٹریڈرز کی ضرورت ہے دوسری ٹریڈرز آگا آپ نے یہ سٹریڈی جی پلان بنانا ہے آپ نے پانچ بندوں تک پھیلانا ہے آپ کے پاس وات سیپ گروپ سے ان کے اندر پھیلا لیں آپ کے پاس فیس بک گروپ ہیں ان کے اندر پھیلا لیں آپ کے جانے والے ٹریڈرز ہیں ان کے اندر پھیلا لیں تو مجھے امید ہے کہ زندگی کے ایک وقت آئے گا مجھے نہیں علم کہ میں ہوں گا نہیں ہوں گا لیکن اس وقت کے اندر پاکستان دنیا کے اندر بے روزگار لوگ روزگار کے قابل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ٹوٹل کے اندر جو ٹریڈرز ہیں وہ پرافٹ میں آ جائے گی مثلا زیادہ اگر دس ہزار ڈالر کا لوگ خلاص ہوتا ہے سو پچاس والوں کو تو تیس ہزار ڈالر لوگوں کو پرافٹ آ جائے گا اچھا بلوکر یوز کریں جو کچھ بولا گیا وہ یوز کریں شاید کسی چیز کے سمجھ نہ آئی نہ آئی ہو مجھ سے کال کر لیں ہماری ویب سیٹ کی لائیو چیٹ پر کال کر لیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اندر سے پہلے ختم کروں گا تو یہ الحمدللہ پچاس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے شیئر کرنے کی غریب لوگوں تک پہنچانے کی ریکویسٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے دعاوں کا طلبگار رہوں گا اس ناچیز کے لیے آپ نے دعا لازمی کرنی ہے گلہ خوشک ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کہیں لیکچر دیئے تھے اپنے بجنس کے حوالے سے تو بڑی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے پرافٹ ہماری کامیابی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ ہمارے غلام نہ بن جائیں بلکہ اپنے آپ کے قابل بن جائیں سکیم مرسے بچیں لوگوں تک پہنچائیں دعاوں میں اس ناچیز کو اپنے اپنے گھر والدین کی دعاوں میں اس ناچیز کو لازمی یاد رکھ کریں مسجد میں نمازوں میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ